اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب مجھے یہ کین ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بلکل محفوظ ہوں گے اور اللہ کے حصور امان میں ہوں گے تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں کہ ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ ہے آپ لوگوں کا ہاؤس یعنی یہ جہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ییلو رنگ کی یہ آپ لوگوں کی گاڑی ہے اور یہاں پہ آپ کا گھر ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے سکول یہ آپ لوگوں کا میں نے سکول ڈیزائن کر دیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے سمجھا رہی بچوں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کا کیا ہے سکول ہے اب آپ کے سکول کو دیکھیں روک لگتے ہیں یعنی آپ کے سکول کو ایک روک تو یہ لگتا ہے آپ لوگ ادھر سے ایسے کر کے گاڑی کو ڈرائیو کر کے ایسے آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں سکول میں اس کے بعد دوسرا روٹ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ والا آپ لوگ یہاں دیکھیں یہاں سے پھر یہ سکول میں پہنچ گئے تھرڈ روٹ آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہوگے ایسے ہوگے ایسے ہی اس طرح سے ہوگے آپ لوگ اس طرح سے یہ اپنے سکول میں پہنچ گئے تو چلیں دوستو اب آپ کے سکول میں پہنچتے ہیں تو ماننی چیئے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں سے یہ اپنے گاڑی چلائی اور گاڑی کو ڈرائب کیا تو آپ لوگ جو ہے یہ جا رہے ہیں جی اپنے سکول میں یعنی آپ لوگ یہ جا رہے ہیں سکول میں اب یہ جو اس کے ساتھ آپ کو یہ دھاگا نظر آ رہا گاڑی کا اس کا کیا فنٹا ہے یہ بھی ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ میں نے کیوں باندھا اس کارے کو یہ آپ لوگ اپنے سکول میں پہنچ چکے ہیں اب تو دوستو ہم نے دیکھنا ہے کہ سکول میں تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یعنی اس ہاؤس سے سکول تک آپ لوگوں نے کتنا دسٹنس یعنی فاصلہ تیہ کیا ہے تو ہم لوگ اس دھاگے کو مہیر کر لیں گے تو آپ لوگوں کا دسٹنس آ رہے گا یعنی گھر سے سکول تک کا یعنی آپ لوگ اس کو ایسے اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ یہ اس کو آپ لوگ مہیر کر لیں گے مات لیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ دو پوائنٹس کے ترمیان کیا ہوگا یہ سٹوڈنٹس ہوگا دسٹنس ہوگا یعنی پاسلام ہوگا اس کے بعد دوستو آپ لوگ نے پڑھائیں اس کو میں پڑھے آپ لوگ پڑھنے کی بات جب چھٹی ہوئی تو اس گاڑی میں پھٹ بیٹھے اور آپ نے یہ روٹ استعمال کر لیا اس روٹ سے ہوتے ہوئے آپ لوگ جو ہے اپنے گھر پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ اس طرح سے اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو جب آپ لوگ اپنے گھر پہنچیں گے تو ہم آپ لوگوں کا اس دن کا پورا یعنی سکول میں جانے اور پھر سکول سے واپس آنے کا ڈسٹنس جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے اس ریڈ رنگ کے داگے کی لمبائی کے ایکول ہوگا یعنی آپ لوگوں نے کتنا ڈسٹنس جو ہے وہ کبر کیا ہے تو اس کے بعد دوستو ڈسٹنس یہاں سے آپ لوگ اس کو پکڑیں گے اور یہ اس داگے کو آپ لوگ میر کر لیں گے یہ جو داگہ ہوگا اس کی جو لینٹھ ہوگی وہ ایک یہ والا پوائنٹ یہاں پہ آپ کا گھر ہے اور یہ گھون پھر کے گھر سے پھر گاڑی جو ہے اسکول ہو کر آپ کے گھر میں پہنچ چکی ہے یہ گاڑی اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ دو پوائنٹس کے درمیان فاصلہ ہوگا وہ ڈسٹنس ہوگا جو آپ لوگوں نے کبر کیا ہے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ ایک ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ جو ہے دو پوائنٹس کے درمیان کم سے کم راستہ ہوتا ہے اب یہ دو پوائنٹس کے درمیان جو کم سے کم فاصلہ ہوگا وہ ہوتا ہے ڈسٹنس اور جان لیتے ہیں کہ ڈسٹنس کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں مالی جی آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور یہ گاڑی جاری ہے جی آپ لوگ سکول میں جارے ہیں اس گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے آپ لوگ ہوتے ہوئے اس طرح سے گئے ہیں اور یہ دھاگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دھاگہ کیا شو کر رہا ہے یہ اس راستے کی لمبائی شو کر رہا ہے یعنی یہ دھاگہ جو ہے یہ آپ شو کر رہا ہے کہ ہم نے کتنا جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے کبر کیا ہے ڈسٹنس یعنی یہ آپ لوگوں کا گھر ہے اور یہ سکول ہے اور اس دھاکے کی جو لمبائی ہوگی یہ کیا ہوگی اس راستے کی لمبائی ہوگی اور اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ہے distance تو اب ہم لوگ یہاں سے فائنٹ کرنے والے ہیں displacement displacement student ہوتا کیا ہے displacement جو ہے دو پوائنٹس کے درمیان کم سے کم distance ہوتا ہے یعنی ہم نے جب اس داگے کو ایسے جو ہے میر کیا تو اس داگے کو یہاں تک یہ آگیا ہے ہمارے پاس کیا آگیا یہ distance آگیا ہے اب اس کا ہم نے displacement فائنٹ کرنا ہے تو یہ گھر ہے ہمارا یہاں پہ اور یہ سکول ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے گھر سے سکول تک کم سے کم distance یعنی ہم لوگ اس طرح سے یہ ہے یہ کم سے کم distance یہ ہے displacement اگر students یہ والا رستہ استعمال کر کے سکول پہنچتا ہے یا یہ والا روٹ استعمال کر کے سکول پہنچتا ہے یا یہ والا روٹ استعمال کر کے سکول پہنچتا ہے تو جو distance ہوگا وہ مختلف ہو سکتا ہے یعنی اس روٹ سے مختلف ہو سکتا ہے اس روٹ سے مختلف ہے اور اس روٹ سے بھی ڈسٹنس مختلف ہے لیکن گھر سے آپ کے سکول تک کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ تینوں روٹ کیا ہوگا سیم ہوگا اب دوستو یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اور بات جب آپ لوگ یہاں پہ ڈسٹنس آپ لوگوں کو کور کرنے کو کہا راتا ہے تو ڈسٹنس کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ سمت جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی لیکن ڈسپلیسمنٹ کے لیے سمت ضروری ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ کو بیان کرنے کے لیے تو ڈسپلیسمنٹ ایک ویکٹر مقدار ہوتی ہے اور ڈسٹنس جو ہے وہ ایک سکیلر مقدار ہوتی ہے یعنی جب ہم لوگ ڈسپلیسمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنے میٹر جو ہے نارک کی طرف جانا ہے یا ساؤت کی طرف جانا ہے یا ایسٹ کی طرف جانا ہے یا پھر ویسٹ کی طرف جانا ہے لیکن جب ہم لوگ ڈسپلیسمنٹ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ کتنے میٹر ہم کو لیفٹ جانا ہے کتنے میٹر رائٹ جانا ہے اور کتنے میٹر آپ جانا ہے یا ڈاؤن جانا ہے سب باتیں ہم کو بتانی پڑتی ہیں لیکن جب ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے ڈسٹنس کا تو اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کی رہتی I hope دوستو آپ لوگ چاند چکے ہوں گے کہ یہ دو پونچ ہیں ان کی درمیان کم سے کم لمبائی یہ بنتی ہے یعنی یہ دھاگا جو ہے میں یہاں سے بلکل سیدھا ایک رستہ اگر develop کر دوں یہ والا میں نے بنا دی یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا یہ لائن میں کھینچتی ہے تو یہ لائن جو ہے یہ ہے displacement I hope دوستو آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور displacement اور distance سے مطلقہ جتنے بھی question تھے آپ کے mind میں جو confusing تھے وہ آپ لوگوں کے mind سے جو ہے نکل چکے ہیں تو ملتے ہیں کہ next video کے ساتھ ہم لوگ next concept کو discuss کریں گے اور جانیں گے کہ speed اور velocity میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم لوگ discuss کریں گے اپنے next topic میں اس کے بعد دوستو یہاں پہ تھوڑی سی اور دیکھیں ماننی جیئے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تین میٹر جو ہے آپ لوگ تین میٹر جو ہے اس سیمت میں گئے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ چار میٹر اس سیمت میں چلے گئے ہیں یہ چار میٹر اس سیمت میں تو آپ لوگوں نے جو distance قبر کیا ہے دسٹنس دسٹنس وہ ہے بچو یہاں پہ 3 پلاس 4 سیمن میٹر ٹھیک ہے لیکن displacement جو ہے وہ اس اے پوائنٹ اور اس ڈی پوائنٹ تک کم سے کم فاصلہ ہے اور اس کو مسلہ فیثہ گورس کی مطل سے ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں یعنی یہ والی جو لائنر ہوگی یہ والی اس کی لینڈھ رہوگی اس رستے کی وہ ان کوائنٹ کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہوگا اور اس کو جب ہم لوگ کریں گے مسلہ فیثہ گورس کی مطل سے ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس آ دے گا ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس آ دے گا پائیو میٹر آئی ہوپ دوست آپ لوگ کسی حد تک کلیر ہو چکے ہیں ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ کے مطلقہ جو بھی کونسیپٹ آپ کے مائنڈ میں تھا وہ کسی حد تک واضح ہو چکے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور چانیں گے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کس پیٹ اور بھلاسٹی میں کیا پرز ہوتا ہے اوکے دوستو اللہ حافظ بائی بائی